بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مصفان اسم افصال حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج بات کریں گے خیالوں میں دھوکہ کھانا لفظ دھوکہ کافی سارے پروریم کے اندر استعمال ہوا لیکن کچھ ظاہرن چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے یعنی تصور میں کچھ ہوتا ہے اور درقیقت تصویر اس کی کچھ اور سامنے آتی اسی طرح سارے دن کے اندر یا جو بھی ہمارے جس وقت تک سینسز رہتی ہیں اس وقت تک کئی خیالات ایسے ہیں کئی معاملات ایسے ہیں جس کے اندر ہم خود بخود دھوکہ کھانے میں مجبور ہو جاتے ہیں یا ہماری نہ جاتے ہوئے ہم اس پیٹرن یا اس راہ کی طرف جانا شروع کرتے ہیں اب یہاں پہ تین چار سوالات ایسے اٹھتے ہیں کہ بھئی خیال جو ہے اس کے اندر دھوکے کا کیا کونسیپٹ ہے بلکل آپ کی بات کسی حد تک بجائے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ خیالوں میں جو دھوکہ ہے یہ ہمیں ہماری ذات کو ہماری شخصیت کو وقت کے ساتھ ساتھ ایڈنٹیفائی کرتا جاتا ہے اور بتاتا جاتا ہے کہ ہم لوگ عملا دھوکہ کھانے میں اور خیالی دھوکہ کھانے میں کتنا فرق رکھتے ہیں موسٹلی جو افراد ہیں جو ایک اوبزرویشن کے تحت بات کی جاری ہے اس میں ایوری جو ہے سکسٹی فائف تو سیونٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ خیالاتی دنیا میں رہتے ہیں یعنی کہ صبح سے لے کر رات تک ایک خیال کی دنیا ایک ڈریم ورلڈ انہوں نے بنایا وہ اپنا اس کے اندر ہی انہوں نے وہ وقت گزارنا ہوتے ہیں اور اس ڈوریشن کے اندر اس وقت کے تحت وہ جو عملا کام کرنے کا وقت ہے یا پریکٹیکل ہونے کا جو وقت ہے اس کو وہ ہٹا چکے ہوتے ہیں اور یہی جو خیالاتی دنیا ہے یا خیالوں میں جو دھوکہ کھانا ہے اسی میں کوئی چار سال گزار دیتا ہے کوئی چھے سال گزار دیتا ہے کوئی سات سال گزار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ گفتکو کرتے ہیں کہ بھی آپ نے زندگی کے چار سال ضائع کیے چھے سال ضائع کیے یا دس سال ضائع کیے تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی تو پھر وہ بڑے آسان فہم میں یا بڑی آسان گفتکو کے تحت وہ بتاتے ہیں کہ جی میں خیالوں میں دھوکہ کھاتا رہا یا کھاتی رہی کہ میرے اندر یہی خیال رہا کہ یہ آج نکل کسی نے ٹھیک ہو جانا ہے کسی نے خراب ہو جانا ہے میری حالات زندگی جو ہے آج نکل ٹھیک ہو جائے گی اس خیالوں کے تحت ہی میں نے زندگی کے یہ ایام یہ وقت جو ہے یہ میں نے ضائع کیا اچھا اب اس کے بعد جو سیکنڈ فارم ہے اس کی یہی خیالوں میں جو دھوکہ کھانے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کوئی ڈیسائیڈ کرتا ہے کوئی فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کرنے کے بعد اگر بظاہران اس کو کوئی امپلیمیشن نہیں نظر آ رہی اس کا فیصلہ پوزیٹیو ہوا یا نیگیٹیو ہوا تو پھر اگین دوبارہ اس خیالی دنیا کے اندر وہ ناچاتے ہوئے جاتا ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی خیالوں میں دھوکہ کھانا ہے کچھ خیالات ایسی ہیں جو فطرتن ہوتے ہیں اس کا اشارہ آتا ہے اس کا ایک پیغام آتا ہے اس کا ایک میسیج آتا ہے اس کو بھی بعض دفعہ ہم اپنے اسی خیالی دھوکے کے اندر ان لمحات کو ان ساتوں کو ان وقت کو گواہ بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے فطرتن اشارہ کیا چیز ہے کہ خیال ایک آیا ہے کہ نیند کا غلبہ جو ہے وہ بڑا تاری ہے تو سونا چاہیے لیکن اس خیال کو ہٹا دیا جاتا ہے اس سوچ کو ہم لوگ ڈینائے کر دیتی ہے کیوں اس لیے کہ ہم لوگ یوسٹو ہو چکے ہیں خیالاتی دنیا میں رہنے کے لیے عملی جو بات ہے یا پریکٹیکل جو بات ہے یہ ہم سے کٹتی جا رہی ہم کوئی بھی چیز ہے اس کو بیٹھے بٹھائے گھر کے اندر ڈرائنگ ڈوم کے اندر یا کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی مقام میں اس کا سٹارٹ اور انڈ وہیں نکال کر اٹھ کر آ جاتے ہیں یہ ہماری ایک منٹیلیٹی بن چکی ہے ذہن کی آپ وسط سمجھ لیں کہ جم اتنے وسیل ذہن کے مالک ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز کا آغاز اور اختتام یہ وقت سے پہلے ہی دیکھنا شروع ہو گئی کتنی حیران کن والی بات ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو خیالوں میں دھوکہ کھانا ہے یہ کنٹینیوز ہمارے ساتھ 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 رہتا ہے کچھ افراد ایسے ہیں جو اس کو پریکٹیکلی طور پر ان خیالاتی باتوں کو یا خیالی دنیا کو ڈینائے کر کے اور پریکٹیکل لائف کی طرف راگیب ہوتے ہیں وہ کہتے نہیں یہ جو خیال ہے کہ یہ کام اس طریقے سے ہو جائے گا یہ کام اس انداز سے ہو جائے گا یہ کام اس وقت پر ہو جائے گا اس کی کوئی بھی دنیا کا شخص شورٹی نہیں دے سکتا کیوں یہ سب ایک خیال ہے اور ہم ایک جیتی جاگتی دنیا میں رہنے والے افراد ہیں جب ہم ان خیالوں سے اپنی جانیں چھوڑائیں گے ان خیالوں کو اپنے آپ سے ہٹائیں گے پھر ہمیں علم ہوگا کہ صبح کا وقت کیا ہے شام کا وقت کیا ہے رات کا کس پہر میں ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور اس تمام دن کے اندر ہم نے کتنے پوزیٹیف کام کی ہیں کتنے نیگیٹیف کام کی ہیں کتنی اچھی باتیں سنی ہیں کتنی بری باتیں سنی ہیں کتنی بدخوئی کی ہے کسی کی کتنی خوبیاں بیان کی ہیں کسی کی یہ تمام جو فیکٹرز ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر کہیں جا کر ہم یہ جو انسانیت کی اصلاح اور انسانی خدمت کا جذبے کی بات ہوتی ہے اس کا سٹارٹ ہونا شروع ہو لیکن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ خیالاتی دنیا میں سے ہم یا آپ یا میں نہیں نکلیں گے اور جتا ہم جلدی اس خیالی دنیا سے نکلنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی جلد جلد ہم حقیقی دنیا کی طرف اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ بھی میرے رب کا ایک خیال ہے اور اس خیال کو اس نے پریکٹیکل کر کے دکھا دیئے لیکن در حقیقت خیال کنٹینیو نہیں رہتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے گا کوئی بھی کسی کا نہ ساری عمر خیال رکھ سکتا ہے کوئی بھی نہ کسی کے متعلق اتنا خیال سوچ سکتا ہے یہ ایک ٹائم فریم ہوتا ہے ایک وقت ہوتا ہے اس وقت کہ اندر اندر کوئی اگر کسی کا خیال کر رہا ہے یا کوئی کسی کا خیال رکھتا ہے یا کوئی رکھتی ہے تو یہ ایک مشیط کی طرف سے روابط یا کنیکشن تیہ ہوتے ہیں ادروائز در حقیقت اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خیال کی بات ہے تو جتنا رب کی ذات ہمارا اچھا خیال رکھ سکتی ہے شاید دنیا کا کوئی فرد کوئی والدین کوئی دوست اہباب بین بھائی نہیں رکھ سکتے لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہمارا خیال جو ہے وہ کوئی اور وے کی طرف جاتا ہے ہماری اپنی جو خیالاتی دنیا جس میں ہم بار بار دھوکہ کھاتے رہتے ہیں اور کھاتے رہیں گے یہ بھی بتا دیں اس سے ہم جان نہیں چھڑا پاتے کیوں نہیں جان چھڑا پاتے اس لیے کہ خیالوں کی دنیا بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے پانچ منٹ سات منٹ دس منٹ آٹھ منٹ بس اور عملی جو ایک دنیا بنانے میں اس میں بڑی مشکت ہوتی ہے بھاگ دوڑ ہوتی ہے ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں پھر کہیں جا کے وہ مقام یا وہ آتا آپ کہہ لیں یا وہ ویجن آپ کہہ لیں کہ کھلتی ہے ایک انسان کہتا ہے نہیں اچھا میں نے پریکٹیکل لائف کے اندر اس چھوٹی سی معاشرتی دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا نام بنایا ہے اس نام کے پیچھے پتہ نہیں کتنی سیکریفائز اس نے کی ہیں چیزیں اس کے بعد جا کر وہ اس مقام تک آتا ہے اور جو خیالی دنیا میں رہنے والا ہے وہ آپ کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کر جناب پرائم نیسٹر بن سکتے ہیں خیالوں کی حد تک صدر مملکت بن سکتے ہیں خیالوں کی حد تک یہ آپ کے اس میں جتنا آپ خیال کے اندر مگن ہوتے جائیں گے ڈیولپ ہوتے جائیں گے اتنا آپ ریلیکس ہوتے جائیں گے اتنا انرجیٹک ہوتے جائیں گے لیکن جب یہ خیالی دنیا کا اثر ختم ہوگا اس وقت آنکھ جب کھلے گی تو در حقیقت یہی معلوم ہوگا کہ ٹائم کا ضائع کی ہے وقت جو ایک قیمتی اصاص ہے ایک ایسٹ ہے ایک کیپٹل ہے اس کو بکھیر دی ہے ہم لوگوں نے کس چکر میں خیالوں کی مد میں خیالاتی دنیا کے اندر رہتے ہیں ہو سکتا آپ اس بات سے اتفاق کریں ہو سکتا نہ کریں لیکن ایک بڑی پریکٹیکل بات ہے کہ چوبیس گھنٹے کی ساتھ کے اندر جتنے بھی ناظرین اس پرام کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اس آئینے کے سامنے رکھیں اور ایکزیکٹ جو ہے وہ کلکولیشن کر کے بتائیں کہ کتنا مجھے نہ بتائیں اپنے اندر ہی بتائیں کہ کتنا ہم دن میں خیالاتی دنیا کے اندر رہتے ہیں اور کتنا ہم اس کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں یہ دو چیزیں ایسی ہیں خیال اور پریکٹیکل اچھا اب اس کا دوسرا فیکٹر وہ بھی بڑا دلچسپ ایک خیال وہ ہے جو پوزیٹیف ہے وہ خیال کہاں سے آتا ہے کون اس کو کیریٹ کرتا ہے اور کیا اس کی امپلی میشن ہوتی ہے یہ وہ خیال کی بات ہے ایک سیکنڈ خیال ہے وہ نیگٹیف خیال ہے اس کی ہسٹری کیا ہے وہ کہاں سے آتا ہے اس کے پیچھے کیا اسپاب ہوتے ہیں وہ نیگٹیف خیال کا آنا کیوں ضروری ہے اس خیال کے اندر چار گھنٹے کیوں گزرتے ہیں آٹھ گھنٹے کیوں گزرتے ہیں چار سال کیوں انسان اس میں ٹائم ویسٹ کرتا ہے بارہ سال کیوں انسان ٹائم ویسٹ کرتا ہے یہ صرف ایک خیال کی حد تک اب یہ انٹرنل فیکٹر ہوتا ہے آپ کے اندر کیا ہے پوزیٹیوٹی ہے نیگٹیوٹی ہے یہ سارا کھیل دو پاورز خیر کا اور شر کا زیادہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے وہ جب اندر کی چیز کا مقدار میں زیادہ ہونا اگر شر اندر زیادہ ہے تو وہ کنیکٹ آٹومیٹک نیگٹیو خیالات کی طرف جائے گا اور اندر پوزیٹیوٹی ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کنیکشن کی طرف جائے گی جہاں پہ پوزیٹیو خیال کا آنا اور جب پوزیٹیو خیال کے ساتھ کنیکشن کسی کا بھی مل جائے تو وہ پھر اس کی ایک جو خیالی دنیا ہے اس کے اندر بھی پاکیزگی آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ خیالات سے نکل کر پریکٹیکل ایمپلیمیشن کی طرف راگب ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس خیالاتی دنیا کا رد و بدل یا تبدیلی آپ کہہ لیں یہ اس طرح کی چیز اچھی طرح یعنی کہ اس کو سوچنا پڑے گا اچھی طرح ان چیزوں کو تمام کو سوچنا پڑے گا پھر جا کر شاید ہم زندگی میں اچھ پڑے گا پھر جا کر شاید ہوتے ہیں اٹھ پڑے گا ایمپلیم محوز جا تک دیں گا نیمپلیم بس پڑے گا حقیقی دنیا کی طرف راگر کرتے ہیں جب حقیقی دنیا کی طرف ہمارا انڈیشل سٹیپ ہوگا ون بائی ون کر کے ہم اس قدم کی طرف کامزن ہوں گے پھر آپ دیکھیں گا جا کے کہ یہ کتنا آپ کو ٹیسٹ دے گی یہ والی دنیا جو حقیقی دنیا ہے اور خیالی دنیا جو ہے اس کا ٹیسٹ وقت کے ساتھ ساتھ آتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے اس کی کوئی کیا کرتے ہیں اس کو جی کوئی لانگ ٹائم شورٹی نہیں ہے اور جو حقیقی دنیا ہے جو حقیقی سوچ ہے جو حقیقت پر مبنی ہم خیالاتوں کے امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کی لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے طویل مدت تک اور پھر ان عمال کا ان عملوں کا ادھر بھی فائدہ ہے اور اس سیکٹر کے اندھر بھی فائدہ ہے جہاں میں نے آپ نے سب نے ایک دن اکٹھے ہونا ہے ایمان کی بات ہے اور اگر ہم اسی خیالوں کی دنیا میں رہیں گے پھر نہیں زندگی گزر سکی گے پھر بس وہ خیال کی حد تک ہم بہت کچھ بنا لیں گے لیکن جیسے ہی اس خیال سے نکلیں گے پھر شاید خیال آئے کہ ہم تو خیالوں میں رہیں اور یہ خیال چھوٹا لفظ نہیں ہے یہ بہت بڑا لفظ ہے جب بھی کسی کی کوئی بھلائی ہونی ہوتی ہے یا اچھائی ہونی ہوتی ہے تو رب اس کے اندر وہ خیال کو ڈیولپ کرتا ہے اور اسی طرح جب کسی نے کوئی برباد ہونا ہوتا ہے یا پریشان ہونا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے اس سے کچھ ایسے کام یا اس کے مائنڈ کے اندر کچھ نیگٹیف خیالات کا ڈالا جاتا ہے جس سے وہ چیزیں کریئٹ ہونا شروع ہوتی ہیں ایک دن میں یا ایک سیکنڈ میں خیالوں کی امپلی میشن نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھیے گا اس میں بھی ساتھیں ہیں اس میں بھی وقت اس میں بھی ٹائم جو ہے یہ درکار ہوتا ہے اور جتنا ہم ٹائم ان چیزوں کو دیتے ہیں یہ جو خیالوں کی دنیا میں یا خیالوں میں دھوکہ جو کھانے میں ٹائم دیتے ہیں یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا یہ ہم آج چینج کر لیں کل چینج کر لیں پرسوں چینج کر لیں جب یہ خیال چینج ہو گیا ہمارا بیس ہماری چینج ہو گی یہ جو جتنے بھی خیالی چیزیں آپ بولیں گے انگنت خیالی چیزیں اور جتنی پریکٹیکل چیزیں ہیں اس کے اندر بھی پھر وہ لسٹ والی بات آ جاتی ہے کہ جب لسٹ بنے گی کہ جی خیالی چیزیں کتنی ہیں اور پریکٹیکل چیزیں کتنی ہیں پھر جا کے ڈیسائیڈ ہوگا کہ خیالی چیزوں کی طرف زیادہ جھکا ہوا ہے اور پریکٹیکل چیزوں کی طرف کم جھکا ہوا ہے کیوں خیالی جو چیزیں اس کے اندر ٹیسٹ خود کا انسان کا ڈیولپ کیا ہوا ہوتا ہے میں نے کسی چیز کے متعلق کو ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا میں نے خیال کیا کہ میں کسی آئر لینڈ کے اندر رہتا ہوں یا رہوں اور وہاں پر کوئی زمینی راستہ نہ ہو میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچوں یہ میرا ایک خیال ہے اب اس خیال کا ٹیسٹ میں نے کتنے دن رہنا ہے دو دن چار دن چھے دن آٹھ دن دس دن اس سے زیادہ تو نہیں